ہائی نیہاو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ کاغذ کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے اور کاغذ کو ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا تصور ہے کہ کاغذ مصریوں نے سب سے پہلے بنایا تھا جی ہاں مگر وہ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا اور جو کاغذ آج کل استعمال ہوتا ہے وہ کاغذ مصریوں نے نہیں بنایا تھا کاغذ سب سے پہلے چین میں اجاد ہوا تھا چین کی چار بڑی اجادات میں شامل ہے کاغذ کی اجاد کا سہرہ سائلون کو جاتا ہے سائلون کو مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب The 100 A Ranking of Most Influent Persons in the History میں ساتھوہ نمبر دیا ہے سائلون 105 ایسوی کے اندر پیدا ہوا چینی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سائلون ایک ہجرہ تھا جس نے اتنی اہم اجاد کی کاغذ کی اس اجاد سے پہلے مغرب میں اور وسطی ایشیا میں چمرے کا کاغذ استعمال کیا جاتا تھا لیکن چین اس حوالے سے بہت پیچھے تھا چین میں کتب بانس کی لکڑی سے تیار کی جاتی تھی اور جو کہ بہت زیادہ مہنگی تھی اس طرح سائلون نے بانس سے کاغذ تیار کیا اور اس کاغذ کے کچھ نمونے اس وقت کے ہان بادشاہ ہوتی کو دکھائے اس وقت کے بادشاہ نے خوش ہو کر سائلون کو بے پناہ دولت سے نوازا اور وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ چین نے کاغذ بنا کر برامت کرنا شروع کر دیا اور 751 ایسوی میں اور وہ نے کچھ چینیوں کو گرفتار کر کے کاغذ بنانے کا طریقہ دریافت کر لیا اور پھر مغربی دنیا نے عربوں سے یہ طریقہ سیکھ لیا آخر سائلون کیسے مرا جب کت کا اثر و رسوخ قلعے کے اندر بھڑتا جلا گیا اور پھر اچانک ایک دن سائلون نے نہاک کر سب سے اندھا کپڑے پہنے اور پھر اس نے زہر کھا لی اور وہ پر مر گیا موسیقی موسیقی